بسم اللہ الرحمن الرحیم پچھلی ویڈیو میں ہم نے کیمسٹری کی ڈیفینیشن کو ڈیٹیل سے پڑھا تھا آج اس ڈیفینیشن میں ہم برانچز آف کیمسٹری کو ڈسکس کریں گے برانچز آف کیمسٹری کا جو ٹاپک ہے شارٹ کوسٹن کے حوالے سے بھی ایکزیم میں امپورٹنٹ ہے لانگ کوسٹن کے حوالے سے بھی امپورٹنٹ ہے شارٹ کوسٹن کے حوالے سے کس طرح ہے پپر میں آ جاتا ہے جی دیفائن آرگینک کیمسٹری یا رائٹ سکوپ آر اپلیکیشن آف آرگینک کیمسٹری یا شارٹ پسن آجاتا ہے کہ رائٹ سکوپ اور اپلیکیشنز آف ان آرگینک کیمسٹری لیکن جب لانگ پسنز کے حوالے سے آجائے تو اس طرح سوال آتا ہے کہ جی رائٹ ڈیٹیل نوٹ آن آرگینک کیمسٹری انڈ ان آرگینک کیمسٹری یا ڈیفرنشیئٹ بیٹوین آرگینک انڈ ان آرگینک کیمسٹری یہ تو تھا کہ بورڈ میں یا پیپر میں یا ٹیسٹ میں اس سے متعلق سوال کیسے پوچھا جاتا ہے دوسری بات ڈیفنیشنز کے حوالے سے اکثر سٹوڈنٹس کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ ساتھ ڈیفنیشنز مشکل ہوتی ہیں کوئی یاد سمجھانے کے ساتھ کوئی یاد کرنے کا طریقہ بھی بتا دیں میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ڈیفنیشنز کو کسی آسان طریقے سے بچے کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں اب دیکھیں ان تمام جو ہم آٹھ برانچز آف کیمسٹری پڑھیں گے اس میں بیٹا جو ان کی جو فرسٹ لائن ہے دیکھیں ٹوٹا لگر گینے وان ٹو ٹری فور لائنز ہیں یہ اور کسی میں چلو پہنچ ہو جائیں گی چار لائن ہے یہ تو میں نے بھی یوں ہاف کر کے لکھا ہے اگر آپ پورے پیج پہ لکھیں تو شاید صرف دو لائنیں بنیں جو فرسٹ لائن ہے یہ چاہے آرگینک کمسٹری ہے چاہے انارگینک کمسٹری ہے چاہے انلیٹیکل کمسٹری ہے چاہے نیکل کمسٹری جو بھی ہے سب میں فرسٹ لائن یہی آئی اور جو لاسٹ لائن ہے وہ بھی اس کارڈ جو بھی برانچ ہوگی اس کارڈ جو بھی برانچ یہاں انہارگینک تو انہارگینک لگا دیں گے آرگینک ہے تو آرگینک لگا دیں گے پتہ یہ چلا چار لائن میں سے ایک لائن فرسٹ وہ بھی سیم ہے لاسٹ بھی سیم ہے باقی کتنی بچیں دو کی ڈیٹیل دیکھتے ہیں آرگینک کمسٹری آرگینک مین لائف مطلب یہ زندہ چیزوں سے ریلیٹڈ ہے جیسے اینی مزارو پلانٹ سے برانچ آف کیمسٹری اس سے پہلے تھوڑا سا آرگینک کمسٹری کا اٹرڈکشن ہو جائے یعنی اس کی ڈیفنیشن تو آ رہے ہیں کیمسٹری میں ڈیفرینٹ سائنٹیسٹ نے ڈیفرینٹ کیمسٹ نے کام کیا ہے تو ہر ایک کو علیہ دہ علیہ دہ کانٹریبوٹ کیا گیا ہے تو جو آرگینک کمسٹری میں انہوں نے آرگینک کمسٹری کی بنیاد رکھی سو کوششن آ سکتا ہے کہ ہو اس دہ فاظر آف آرگینک کمسٹری سو وی کے اے وی کے انسے دیٹ فریدرک وولر دہت آب آز دہ جرمن کمسٹ چھا جی اب آتے ہیں ہی دیفنیشن کی طرف برانچ آف کمسٹری دہ ڈیلز وید سٹڈی آف کوبولینٹ کمپاؤنڈ آف کاربن بہت آسان ڈیفنیشن ہے اس میں جو مشکل الفاظ ہیں جو ایسے ورڈ استعمال ہوئے ہیں جن کے ہمیں میننگ اور ڈیٹیل کا نہیں پتا ان کو ہم سٹڈی کریں گے تو ہمارے یہ کمسٹری کی یہ آرگینک کمسٹری کی ڈیفنیشن سمجھنا آسان ہو جائے گی فرسٹ آف آز جی سٹڈی یعنی ہم اس میں مطالعہ کریں گے کوولینٹ کمپاؤنڈز ایک یہ ورڈ ہے جس کو ہم ڈیٹیل جاننا چاہیں گے آف دوسرے نمبر پہ یہ جو ہے جی ہائیڈو کاربنز اور ڈیریویٹرز یہ ٹوٹل جو ہے ایک دو اور یہ تین ایسے ورڈز ہیں جن کی ہمیں اگر تفصیل کا اگر ڈیٹیل کا پتہ چل جائے تو ہمارے لئے ڈیفنیشن زیادہ آسان ہو جاتی سو فرسٹ آف حال ہے جی کوولینٹ کمپاؤنڈ کوولینٹ یاد رکھئے کوولینٹ کمپاؤنڈز ایسے کمپاؤنڈز ہوتے ہیں جن کے اندر کوولینٹ بانڈ بنا ہوا ہو کوولینٹ بانڈ کیسے بنتا ہے کوولینٹ بانڈ دو ایٹمز کے درمیان میوچل شیرنگ آف الیکٹرونز سے بنتا ہے مثال کے طور پر بے شمار مثالیں ہیں ہمارے پاس میتھین گیس ہے سی ایچ فور ہے فارک زیمپل یہ ہمارے پاس ایک کاربن ہے کاربن کے ویلنس شیل میں چار الیکٹرون ہوتے ہیں میں یہ آپ کو ڈیٹیل بتانے لگا ہوں تھوڑی سی حالانکہ اس کی آگے ڈیٹیل آئے گی نیکس شپٹر میں لیکن یہاں تھوڑا سا پتا چاہ جائے کہ کوولینٹ کمپاؤنڈز بنتے کیسے اور ان کے درمیان میں جو کوولینٹ بانڈ ہے وہ کیا چیز کاربن کے ویلنس شیل میں چار الیکٹرون ہوتے ہیں اس کو اپنا اوکٹیٹ کمپلیٹ کرنے کے لیے آٹھ الیکٹرون کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح ہائیڈوجن جو ہے ہائیڈوجن کے ویلنس شیل میں ایک الیکٹرون ہوتا ہے اس کو اپنا ڈپلٹ مکمل کرنے کے لیے دو الیکٹرون کی ضرورت ہوتی ہے نہ تو کوئی ہائیڈوجن کو الیکٹرون دیتا ہے نہ کاربن کسی سے اس کو دیتا ہے یہ آپس میں دونوں مل کر میچل شیرنگ آف الیکٹرون کرتے ہیں یہ کاربن کا ایک الیکٹرون یہ ہائیڈوجین کا الیکٹرون اب اگر دیکھیں ہائیڈوجین کا ڈپلٹ مکمل ہو گیا اور کاربن کا جو ہے ایک دو تین چار پانچ ہوئے ابھی اسی طرح یہ اور ڈیفرنٹ اور کاربن ایٹمز کے ساتھ بھی مل کر میچل شیرنگ آف الیکٹرونز کرتا ہے یہ اس طرح ان کے درمیان میں یہ شیرنگ آف الیکٹرون ہوگئی یہ شیرنگ آف لیکٹون ہوگی یہ شیرنگ آف لیکٹون ہوگی اسی کو ہم پھر اس فارم میں بھی لکھ دیتے ہیں کہ کاربن کے گرد یہ چار لائنیں سی لگ جاتے ہیں یہ بیسیکلی لائنز نہیں ہیں یہ بانڈ کا سائن ہے یعنی سنگل کوولینڈ بانڈ کا سائن ہے اسی کو بیٹا ہم پھر اس فارم میں لکھ دیتے ہیں اور اسی کو پھر ہم یوں سی ایچ فور یعنی میتھین گیس پلی اب جن وہ والے کمپاؤنڈز جن کے درمیان میں کوولینڈ بانڈ بناتا ہے وہ کوولینڈ کمپاؤنڈ کے لاتے ہیں جیسے یہ سی ایچ فور ہم نے دیٹیل سے دیکھا اسی طرح ایچ سی ایل یعنی ہائیڈو کلورکیس اس کی ایک ایک ایگزیمپل ہے سو کوولینڈ کمپاؤنڈ کیا ہوئے جی جن کے درمیان میں جو ہے الیکٹون کی شیرنگ سے انہوں نے بانڈ بنایا ہو اب تھوڑا سا آگے چلتے ہیں ہائیڈو کاربن کیا چیز ہے دوسرا اس میں ورڈ تھا ہائیڈو کاربن ہائیڈرو کاربن بسیکلی ہائیڈروجن اینڈ کاربن یہ دو ایلیمنٹس کے نیم ہیں اسی کو جو ہے انہوں نے شارٹ فارم میں اس ہائیڈروجن کا جو شروع والا یہ حصہ ہائیڈرو لے لیا گیا اس کو مکمل طور پر کاربن لے لیا گیا اور اسی کو کٹھا کر کے لکھ دیا جاتا ہے ہائیڈرو کاربن تو پتہ چلا کہ ہائیڈرو کاربن کمبینیشن آف ہائیڈروجن ایڈ کاربن تیسرے نمبر پہ اگر ہم آئے تو ڈیریویٹیوز کی بات ہے کہ جی ڈیریویٹیوز سے کیا مراد ہے ڈیریویٹیوز کیسے ہیں کسی سے کوئی چیز کا بننا مثال کے طور پر ہمارے پاس دو دہیمین سورس ہے اس سے ہم دہی مکھن لسی ہم پروڈٹس سے حاصل کرتے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو دہی ہے یا لسی ہے یا جو مکھن ہے یہ ڈیریویٹیوز ہیں کس کے ملک کے اسی طرح جو ہائیڈو کاربنز ہیں ان سے جو بننے والے کوئی اور کمپاؤنڈز ہیں جو ان کی مدل سے اور کمپاؤنڈ بنتے ہیں وہ ہائیڈو کاربنز کہلاتے ہیں مثال کے طور پر ہمارے پاس مٹھینی ہی گیس کی اگزیمپل ہے لی کیونکہ پہلے بھی ہم نے یہ ڈسکس کی اس میں سے اگر ہم ایک ہائیڈو جن جو ہے نکال دیں سپوز اس فارم اگر ہم لکھیں تو یہ مٹھین سے مٹھائل بن گیا اب یہ اس میں سے اس مٹھین کا ڈیریویٹیوز کہلائے گا فردر یہ مٹھائل گروپ کسی اور کے ساتھ اٹیاج ہوگی کہ کسی اور کمپاؤنڈ بنا لے تو وہ سارے کے سارے اس کے ڈیریویٹیوز کہلائیں گے سو پتہ چلا ایک دوہا پھر دوبارہ ڈیفنیشن کو دیکھتے ہیں کہ جی کیا تھی ڈیفنیشن برانچ آف کیمسٹری دیلز سٹڈی آف کوولینٹ کمپاؤنڈ کوولینٹ کمپاؤنڈ کی سٹڈی آف کاربن اینڈ ہیڈو جن اسی کاربن اور ہیڈو جن کو اکٹھا کر کے ہائیڈو کاربن بنا کے لکھا گیا ہے اور ان سے بننے والے کمپاؤنڈ اپلیکیشن آف آرگینک کمپاؤنڈ ہم دیکھتے ہیں کہ جی آرگینک کمپاؤنڈ کیمسٹ جو ہوتے ہیں وہ ڈیٹرمند سٹرکچر جو آرگینک کمپاؤنڈ ان کی سٹرکچر کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں اس برانچ میں پراپٹیز آف نیچرلی اکرنگ ایز ویل ایز سنتیسائز کمپاؤنڈ نیچرلی اکرنگ جو قدرتی طور پر پائے جاتے ہیں جیسے دودھ ہے اور جو مختلف کمپاؤنڈ جو نیچرلی طور پر پیٹرولیمز ہیں یہ جو ہمارے پاس پیٹرول ہے سارے جو آرگینک کمپاؤنڈ ہیں جو نیچرلی طور پر یا سنتیسائز کمپاؤنڈ یا جو لیبورٹریز کے اندر آرٹیفیشلی تیار کیے جا رہے ہیں ان سب کی جو سٹیڈی ہے وہ آرگینک کیمسٹ کرتے ہیں اور وہ اس برانچ کے تحت کرتے ہیں اسی طرح پیٹرولیم پیٹرولیم لفظ کے بارے میں سوڑا ساتھ دیکھ لیں پیٹرومین یہ جو لفظ اس کا مندل ہوتا ہے راک پیٹرومین راک اور اولیومین آئل یعنی راکس کا آئل زمین سے جو آئل نکلتا ہے بیسیکلی وہ پیٹرولیم کہلاتا ہے وہ کمبینیشن جو ہم موٹر سائیکل کے اندر پیٹرول اسمال کرتے ہیں یہ زمین سے نہیں نکلتا بلکہ زمین سے جو کروڈ آئل نکلتا ہے اس کو پیٹرولیم کہتے ہیں اس کی پھر فردر فریکشنل ڈسلیشن ہوتی ہے اس کی ریفائننگ کر کے اس میں سے پیٹرول ڈیزل کیروسین آئل مختلف جو آئل ہوں سارے سپرٹ کیا جاتے ہیں پیٹرولیم پیٹرو کیمیکلز اس پیٹرولیم سے جو مزید کمپاؤنڈ بنتے ہیں جیسے اتھلین ہے بنزین ہے یا ایرومیٹک کمپاؤنڈ وغیرہ وہ ان سب کی سٹڈی بھی کس کے تیعت ہم کرتے ہیں آرگینک کیمسٹری میں کرتے ہیں اس کے علاوہ فارماسوٹیکل انڈسٹریز فارماسوٹیکل فارماسوٹیکل کہتے ہیں عدویات کو یہ جو ہم بیمار ہوتے ہیں مختلف قسم کی دوائیاں یا انجیکشن یا ڈریپ سامنے لگتی ہیں یہ بھی آرگینک کیمسٹری کے اڈرین کو سٹڈی کیا جاتا ہے تو یہ تو تھی ڈیٹیل آرگینک کیمسٹری کی اب ہم دوسری طرف چلتے ہیں ان آرگینک کیمسٹری تو جیسے لفظ کمپلیٹ ہوتا ہے اس کا اپوزیٹ ان کمپلیٹ اسی طرح آرگینک آلموس اس کے اپوزیٹ یعنی وہ تمام کمپاؤنڈ وہ تمام ایلیمنٹ جن کی سٹڈی ہم آرگینک میں کرتے ہیں ان کو چھوڑ کر ان کے علاوہ باقی جو ہیں وہ سارے ان آرگینک کیمسٹری کے اندر آئیں گے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ جو آزدہ فادر آف اس کو کنٹریبیوٹ کرنے کے لئے سائنس میں ان کو اعزاز سے نوازا جاتا ہے آلفرڈ ورنر اس کو ان آرگینک کیمسٹری کیا فادرک بولا جاتا ہے انہوں نے نائنٹین تھلٹین میں نوبل پرائز ان کو ایوارڈ کیا گیا سیویس کیمسٹ تھے بارحل یہ تو سینٹس کی ہسٹی تھی ہم آتے اپنے ٹاپک کی طرف برانچ آف کیمسٹی دیل سٹڈی آف آل ایلیمیٹس آل ایلیمیٹس آل اینڈ دیر کمپاؤنڈ تمام ایلیمیٹس جتنے بھی ہمارے پریوارڈ ٹیبل میں جیسے وان ہنڈڈ ایٹین تک ہو چکے ہیں ان کی سٹڈی اور ان کے کمپاؤنڈ کی لیکن یہاں بڑی سپیسفک کنڈیشن ہے سوائے بغیر اس کے کون سے دوز آف کمپاؤنڈ آف کاربن آنڈ ہائیڈو جن وہ والے کمپاؤنڈ جن کے اندر کاربن اور ہائیڈو جن ہائیڈو کاربن آنڈ دیر سیم وہی دیفنیشن یہاں مالی مطلب کہنے کا یہ کہ انارگینک کیمسٹری وہ کیمسٹری کی برانچ ہے جس میں ہم تمام کمپاؤنڈ کی تمام ایلیمنٹ کی سٹیڈی کرتے ہیں اور ان سے بننے والے کمپاؤنڈ کی سوائے ہائیڈو کاربن اور ہائیڈو کاربن اور ان سے بننے والے جو ہائیڈو کاربن جو ہم نے یہاں ڈسکس کیے تھے اس سٹیڈی اور ان کے کمپاؤنڈ کی سٹیڈی انارگینک کیمسٹری کہلاتی ہے انارگینک کمپاؤنڈ جو ہمارے پاس ڈیفرنٹ ہیں دوسرا انارگینک مین ڈیڈ یہ تھے کہ زندہ آشیہ سے لائف سے ریلیٹڈ ہیں پلانٹ سے اپٹین ہوتے ہیں جبکہ ان کے لئے شرط نہیں ہے مثال سوڈیم کلورائیڈ جسے ہم نمک کہتے ہیں اس کے علاوہ این ایٹو سی او سوڈیم کاربونیٹ اور اگر ہم اس کے ساتھ ٹین واتر مالک یعنی ریکہ ہائیڈیٹیڈ اس کے ساتھ لگا دیں تو یہ واشنگ سوڈا بن جاتا ہے یہ جو ہے ہمارے پاس ٹیبل سارٹ ہو گیا اسی طرح سوڈیم بائی کاربونیٹ ہے این ایچ سی او تھری یعنی جس کو ہم بیکنگ پاورڈر کہتے ہیں یعنی میٹھا سوڈا کہتے ہیں تو یہ وہ کمپاؤنڈز ہیں جو این آرگینک میں ہم اس کی سٹیڈی کرتے ہیں اب دیکھیں یہاں پر ایک سوال ہے کہ جناب یہ دیکھیں جس میں پیورلی ہائیڈروجین اور کاربن ہوگی جیسے ہم نے وہاں کہ تھا سی ایچ فور دونوں کا جو سورس ہے وہ لیونگ سے ہو تو وہ والے آرگینک کمپاؤنڈز کہلائیں گے اس کے ساتھ جو باقی چیزیں اٹیچ ہیں جیسے سوڈیم ہے اوکسیجن ہے اگر ان کا سورس کو ہمیں زمین سے حاصل ہوتے ہیں یا کسی اور ذرائع سے ہم حاصل ہوتے ہیں تو ہم ان کو ان آرگینک میں کنسیڈر کریں گے ان آرگینک ہمیسٹی کی دیفنیشن لکھتے وقت ایک سٹوڈنٹ بہت بڑی گلتی کر جاتے ہیں جب بھی کوئی اگزیمینر چیزیں دوبارہ لکھ دیتا ہے تو اگزیمین ہے لفظ ایکسیپٹ دون رہا ہوتا ہے تو یہ خاص احتیاط کرنی ہے ایکسیپٹ ہی لفظ لکھنا ہے بعض بچے اس ایکسیپٹ کی بجائے یہ دوسرا اس کا پیر آڈ ایکسیپٹ لکھ دیتے ہیں تو یہ خاص احتیاط کرنی ہے یہ ورڈ اس کے سپیلنگ صحیح لکھ نہیں ہے اس کا مطلب تو ہوتا ہے کبھول کرنا یعنی کسی چیز کو اڈاپٹ کرنا لہٰذا آپ نے یہ لکھتے وقت اس چیز کی احتیاط کرنی ہے اب ہم دیکھتے ہیں اس کا سکوپ کیا سکتا ہے اس کے اپلیکیشن کیا سکتی ہیں جتنی بھی کیمیکل گلاس شیشہ جتنا بھی شیشہ سارے کی سٹیڈی اس کا منفیکچرنگ ہم انارگینک ہم 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 سیمٹ اس کے اندر ہم نے سیمٹ استعمال کیا اس کی سٹیڈی اس کی منفیکچرنگ یہ بھی انارگینک ہم انرگینک سرامکس سرامکس کیا ہوتا ہے سرامکس مٹی یا خاص قسم کی مٹی کو لے اس کا پیسٹ بنا کے اس کو ہیٹ کر اس برطن بنایا جاتے ہیں جیسے کمہار مٹی کے برطن بناتے ہیں یا جو ہمارے گھروں میں استعمال ہونے کپ ہوتے ہیں پیرچ وغیرہ یا جو ہمارا واش بیسن ہوتا ہے جس مٹیریل کا بنا ہوتا ہے اس کو سرامکس بولتے ہیں بیسیگلی وہ مٹی گارہ وغیرہ چیزوں کو کمبائن کر اس کو ہیٹ کر کے کلی وغیرہ کو اسے بناتے ہیں تو وہ سرامکس کہلاتے ہیں اس کے علاوہ جی میٹلرجی میٹلرجی کیا ہے یہ بھی ایک برانچ ہے جس کے انڈر ہم زمین کے اندر موجود مختلف میٹلز کو باہر نکالتے ہیں سونا چاندی لوہا الیمینیم جتنی بھی میٹلز ہیں یہ ہمیں نہیں مل جاتی کہ ہم کسی جگہ اس کو تھوڑا سا زمین کو کھو دیں اور نیچے سے سونے کا خزانہ مل جائے ایسا پسیبل نہیں ہے بیسیگلی تمام میٹلز جو ہوتی ہیں دوسری میٹلز کے ساتھ کمبائنڈ فارم میں پائی جاتی ہیں جنہیں ہم اور کہتے ہیں پھر اس اورز کو نکال کے اس سے فردر جس جو ہماری ٹارگٹ میٹل ہے اس کو علیدہ کرنا یہ پروسس جو ہے میٹلرجی کلاتا ہے ٹینتھ کلاس میں ہم پوری ڈیٹیل کے ساتھ کریں گے تو یہ تھا ہمارا آج کا آرگینک اور ان آرگینک کیمسٹری موسیقی